دوستو کہ آپ بھی مہندر سنگھ دھونی اور سریش رینا کو بہترین گھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چینئی کی جیت کے بعد خود دھونی سے ملنے پہنچے سریش رینا تو انہیں گلے لگا کر بھاوق ہو گئے لیکن آخرکار اب دھونی نے سریش رینا کو لے کر کچھ ایسا بھی کہہ دیا ہے کہ سنکر شاہد آپ بھی انہیں سلام کر جائیں گے آخرکار دوستو دھونی نے رینا پر کیا کہا وہ گلے لگانے والا پورا ویڈیو بھی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رہنا آج بھی سی ایس کے سے کھیل سکتے ہیں یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو آخرکار وہ دن آہی چکا ہے جب چینئی سپاکنگز نے آئی پیل دوستو اور تیس میں اپنی پہلی جیت کو درج کر دیا ہے کو بتائے دوستو کے حال ہی میں چینئی کے ایم ایچ دمروم سیڈیو میں چینئی سپاکنگز اور لخنو سپا جائنس کی ٹیم کے بیچ میں ایک بے حدیر رومان چک ہائی سکورنگ مقابلہ کھیلا گیا دوستو کے ایل دہول نے ٹاؤس جیتا اور ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی چنی شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ چینئی کے ہوم گراؤنڈ میں چینئی کتنے رن لگانے کا تم رکھتی ہے چینئی کی ٹیم بھی طرف سے دوستو اوپننگ کر رہے ہیں روتراج کا ایک وڑ اور ڈیوان کونوے نے ہی نو آور کی امدر جو ایک سو دس رن بنائی تھے وہ پرمان دے رہے تھے کہ چینئی کی ٹیم جیت کے لیے کتنی زیادہ پیاسی ہے دوستو روتراج کا ایک وڑ کے ستاون رن اور ڈیوان کونوے کے سنتالیس رن کی تابڑ توڑ پاری ایک ایسی پارٹنرشیب بنا گئی جس کے چلتے چینئی کی ٹیم کا سکور دوستو تک تو آرام سے پہنچنا تھا ہی اس کے بعد دوستو امبتی ریڈو اور شیوم دوبے نے ستائیس ستائیس رن کی بےہدی توفانی پاریاں کھیلی جس میں دوستو تین تو چھکے ہی شمار تھے اس کے بعد دوستو دھونی آتے ہیں انتی موبر میں دو بیک ٹو بیک سکسز لگاتے ہیں اور بچی کچھ یہ کسر کو پورا کرتے ہوئی اس ٹیم کو دوستو چھے سے اٹھا کر سیدھا پہنچا دیتے ہیں دوستو ستترہ تک دوستو لکھنوں کو دوستو اٹھائرن بنانے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے ظاہر سی بات ہے لکشے چھوٹا تا نہیں اوپر سے ویروہ دھی ٹیم کو پارٹنرشپ اور کئی بڑی پاریوں کی ضرورت تھی حالکہ دوستو لکھنوں کی ٹیم کی شروعات شاید کہنے اگر غلط نہ ہو تو چینئی سے بھی زیادہ بہتر تھی جس ٹیم کے پانچ اوور میں لگ بگ ستہ رن ہو وہ تو دوستو آرام سے جیس کر سکتی ہے نا کائل میرز اس بار بھی لکھنوں کی ٹیم کی طرف سے ایسے چمکے کہ چینئی کی ٹیم کے سارے گندباز چھوٹے لگ رہے تھے جب تک دوستو موین علی ان کے سامنے نہیں آئے دھونی کا پہنٹرہ چلا موین علی کی گندباز ہی چلی اور کائل میرز کا وکٹ مل گیا اتنا ہی نہیں دوستو دھونی اور موین علی کی اس جوڑی نے آگے چل کر کائل راہل کو بھی بیس ٹرن پر آؤٹ کرا دیا بس یہ دو ہی تو وکٹ چاہیے تھے چینئی کو جیتنے کے لیے اس کے بعد کھلاڑیوں نے ہاتھ پر بہت مارے ساتھی ساتھ یہ مقابلہ بھی دو سو پانچ تک ضرور پہنچا لیکن چینئی سو بگنگ سی ٹیم نے اسے پارہ رنگ کے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا اور درج گردی آئی پیل دوزار تیس کے سیزن کی اپنی پہلی جیت اس جیت کے بعد دوستو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایل داؤل اداس سے تو وہیں چینئی کا خیمہ خوشی سے فولے نہیں ساما رہا تھا دوستو چینئی کی ٹیم کا ہر ایک کھلاڑی بہت زیادہ خوشتہ سیزن کی پہلی جیت ہے اور ظاہر سی بات ہے اس بار چینئی دھونی کے لیے کب بھی جیتنا چاہے گی لیکن دوستو مقابلہ ختم ہونے کے بعد دھونی کے سب سے عزیز دوست اور پسندیدہ کرکٹر سوریش رینا توڑے چلے آتے ہیں اس سے پہلے کہ دھونی ریسنگ روم میں پہنچتے وہ مہندر سنگھ دھونی کو کلے لگاتے ہیں اور پھر دھونی بھی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کروڑوں دیشواسی ان کو سلام کر رہے ہیں دوستو دھونی نے رینا کو کلے لگایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی تعریف کرتے ہوئے کچھ بیان بھی دیا ہے آپ کو بتایا دوستو دھونی نے رینا پہ کہا یہ جرنے کا میدان جتنا جرنے کی ٹیم کے ہرے کھلاڑی کا ہے اس سے کئی زیادہ سوریش رینا کا ہے سوریش رینا نے اس رنچائزی کے لیے جیسا کرکٹ کھیلا ہے جتنا کیا ہے وہ شاید ہی آج کے یوگ میں کرکٹ نہ کر پائیں گے وہ آج آ کر ملے جیت کے بعد اس سے بہتر اور کیا ہی فیلنگ ہوگی امید ہے اس بار ہم ان کے لئے بھی اس بار کیا سیزن جیت پائیں دوستو دھونی کے شبد واقعی میں مہلینے والے ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار آئی پیل کا کب چینلے سے بکنگز جیت پائے گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب پیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیوار